ہوتا کیا ہے؟ سمپلی تھوڑا بتا دیں جی اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کو جو سنٹینس ہوتی ہے اس سنٹینس کے ساتھ نا جو کنوکشن ہے سنٹینس ہے آپ کی مین اپیل کے ساتھ ایک پیٹیشن فائل کی جاتی ہے فاردی سسپنشن آف دی سنٹینس یعنی جب تک آپ کی مین اپیل فکس ہوتی ہے اس وقت تک آپ کو بیل آؤٹ کیا جائے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے اب اس میں جو چار سو چھبیس کا ون اے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپیزنمنٹ فارا پیریٹ نوٹ ایکسیڈنگ تھری یار اینڈ ہوس اپیل ہیز بین ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ نوٹ ڈیسائیڈ ویدین اپیریڈ آف سکس مانس یعنی جس کی اپیل کا امکان نہ ہو کہ چھے ماہ کے اندر اس کی سما تو سکے اور سزا میکسیمم وہ تین سال ہو تو اس میں پیٹیشن کو الو کیا جانا چاہیے اسے شارٹ سنٹینس کھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور مین اپیل کیا ہوگی ان کی مین اپیل تو ان کی ہے کہ ہماری جو کنوکشن ہے ہمیں جو سزا ہوئی ہے تو اس سزا سے اس کنوکشن کو سیٹسائیڈ کرتے ہوئے ملکہ اس کو پرمنیلی سیٹسائیڈ کیا جائے پرمنیلی بری کیا جائے یہ تیمپریری ریلیف ہے لیکن یہاں پہ یاد رہے کہ ان کی ڈسکوالیفکیشن وہ آلیڈی سٹینڈ کر رہی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سسپینشن کا اچھا کیونکہ یہ آبیسلی یہ تیمپریری سسپینشن ہے جب تک مین اپیل کو نہیں سنا جاتا ٹھیک ہے رازہ کل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل ورائش نے ہمیں جوان کر لیا ہے عدیل کل یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے لیکن یہ ایک تیمپریری ریلیف ہے جو ملا ہے جی یہ ایک تیمپریری ریلیف ہے اور اس طرح کی نویت کی سرزاؤں میں اس کے بعد یہ ریلیف ملا ہی کرتا ہے اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ ریلیف ایکسپینٹڈ نہیں تھا اور اس میں چونکہ سرزا تو خالد نے نہیں ہوئی سرزا پر عمل دیانے سے روکا گیا ہے جس طرح کہ آجہ خالد صاحب بتا رہے تھے کہ یہ چونکہ اس پیس کی نویت آتی ہے کہ یہ شہ منینے میں اتی اپیل جن کیسز کی کنکلوڈ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں جو مجرم ہوتا ہے اس کو آزادانہ اپنا کے اپیل اور اس میں ان تمام چیزیں کو لے کر چلنے کے لیے اور جو تین سال سے خدا کم ہو تو ایسی صورت میں یہ زمانت ہے لیکن یہ اس وقت کی جو سیٹویشن ایسی ہے جس میں زمانت کے بعد یہ رہائی نظر نہیں آ رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں وہ سائفر کیس میں بھی گرفتا آ رہے ہیں سائفر کیس میں وہ اس وقت جوڈیشن ریمانڈ پر ہی ہیں اور وہ اسی جیل میں رہیں گے تو اس میں ان کی خط تک ان کو کوئی رہائی کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں جلتا نظر آ رہا لیکن اس کیس میں ان کی جو ناہلی ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گی جب تک یہ اپیل ان کی منظور نہیں ہو جاتی اگر اپیل ان کی منظور ہو جاتی ہے میر کیس میں تو اس صورت میں ہی وہ ناہلی اور بریت ہوگی لیکن جرم اپنی جگہ جو سٹیپسٹ ہوا گیا وہ موجود ہے عدیل تو یہ جو اپیل ہے یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کیا اسی بینٹس کے سامنے ہے بلکل اسی بینٹس کے سامنے ہے اور اسی بینٹس میں ہی مین کیس سننا ہے اور اس پہ مہینوں بھی لگ سکتے ہیں عام طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو اپرینوں کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ برسوں بھی لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ریلیف دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو صدام ہوتا لی ہے جو کہ تین سال پر کی ایسے کام کی سزا ہوتی ہے ہے تو اس میں سزا موطلی ہوتی ہے یہ ریلیف ایسپیکٹڈ تھا لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ کے قریب کیسز میں ان کی زمانت منطوق ہو چکی ہے سو سزایس کیسز ایسے ہیں جن کے معاملات ابھی چل رہے ہیں تو اب زمانت بادر گرفتاری کی صورتحال ہے جو ان اٹھارہ کیسز میں اس کے بعد وہ صورتحال بدل جاتی ہے بدل جاتی ہے دیل آپ ساتھ رہے گا سابق ٹرنی جنرل عرفان قادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو فیصلہ آیا ہے بتائے گا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی پر اس فیصلے کا اثر کس طرح کس طریقے سے ہوگا عرفان قادر صاحب سے لائن منقطع ہوئی ہے دوبارہ بھال کرنے ہی کوشش کریں گے حسیب ملک کی جانب چلتے ہیں حسیب بتائے گا کہ شورٹ آرڈر تو جاری کیا گیا ہے تفصیلی فیصلہ کب تک متوقع ہے دیکھیں یہ چیف جسٹس کی جانب سے جب کمرہ عدالت کے اندر وہ آئے ہیں اور یہ فیصلہ مختصر فیصلہ آناؤنس کیا ہے تو بقاعدہ طور پر چیئرمن پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم تھی کانونی ٹیم تھی وکلا تھے ان کو یہ بقاعدہ طور پر ان سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یا اس کی جو کاپی ہے وہ آپ سے تھوڑی دیر بعد انہیں فرام کر دی جائے گی اب یہ تھوڑی دیر کے حوالے سے ان کے جو ریجسٹرار ہیں اور ان کے جو ریڈر ہیں ان کے جانب سے وہ فرام کر دی جائے گی لیکن جو مختصر فیصلہ ہے اس کے اندر جو ابھی آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے اندر ان کی رہائی کرنے کا حکم دیا ہے اور جو ان کی درخواستیں تھیں سزا موطلی کے حوالے سے یہ تمپریری ریلیف ضرور ہے پر لیکن جو آرڈر دیا گیا ہے اس کے اندر جو سزا موطلی کی جو درخواستی ان کو منظور کر لیا گیا ہے بیسک یہ ٹرائل کوٹ کے اندر کیس چلا تھا توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے مطالق یہ کیس تھا جس کے اندر ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور کی جانب سے ٹرائل سنا گیا ایسیم صاحب ساتھ رہے گا ایسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے فیلحال تو مختصر فیصلہ ہے سزا کو موطل کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو یہ بدائے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی